بلٹن کا آغاز کریں جی بلکل یہ واقع ہنگو کے علاقہ زرگری میں پیش آیا ہے اس وقت دعابہ پولیس کے مطابق مسئلہ افراد میں ایک مسافر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد جہاں بہت جبکہ چار شدید زخمی ہو گئے ہیں اس وقت تمام زخمی اور منہ والے کو دستہ کسپسال ہنگو منتقل کر دیئے گئے ہیں جبکہ پولیس کی باری نتیج ہے وہ موقع پر پہنچ کر علاقہ کو گہرے ملیا گئے ہیں اس وقت میں یہ بتاتا ہے کہ پولیس کے مطابق واقعہ زادی دوشمیر سے خطانہ بتایا جاتا ہے بہت شکریہ اور اب کچھ بات وزیر آزم کے یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی سے خطاب سے متعلق وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور بھارت کا مکرو چہرہ بینقاب کر دیا اپنے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ وادی میں اسی لاکھ کشمیریوں کو قید کر دیا گیا ہے کشمیری نوجوانوں کو قتل اور خواتین کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے انہوں نے کہا کیا دنیا میں کہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو اس طرح قید کیا جاتا تو کیا عالمی برادری اسی طرح خاموش رہتی وزیر آزم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا کشمیر کو بھارتی تسلط سے آزاد کرنے میں کردار ادا کرو وزیر آزم عمران خان کا اقوام عالم سے مطالبہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پانچ اگست کو مودی حکومت کے یک طرفہ اقدامات سے اقوام متحدہ کی گیارہ قراردادوں کی نفی کی گئی انہوں نے دنیا کو بتایا کہ مقبوضہ وادی میں اسی لاکھ کشمیریوں پر نو لاکھ بھارتی فوجی تائنات ہیں کرفیو ہٹنے کے بعد خون ریزی کا خدشہ ہے موسیقی موسیقی کی طرف یہاں یہاں 된 پوتی تصفیل کرعمل اور کشمیرا تصفیل کریں؟ کیوں کہ وہی لیتونکت سے ایک ہیbeitet در states کیسے؟ بهی چیز primeira کشمیرے بھی تھ CBS کی آیتی ہیں؟ تمت یہ Limلیوں میں کشمد تصفیل کریں گیا، یہاں امسید کشمیری ر Mangزمانار کو فرور اڈیاوں هذه طرف نے آیا دیا ہے 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations so what do they think what will the people of Kashmir do when they lift the curfew they will be out in the streets and what will these soldiers do they will shoot them they've already used pellet guns blinded young boys in the last six years the five years the oppression that has gone on in Kashmir one of their defence ministers said there are 500 terrorists lined up on the border to go in why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops what impact are they going to make what will they do and why would don't we know that the moment there is some terrorist attack all that will happen is there will be further cruelty and oppression of the people of Kashmir we will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir وزیر آزم نے کہا کہ کیا مودی نے سوچا کہ بھارت کے 18 کروڑ مسلمانوں پر کشمیر میں ہونے والے قتل و غارت کا کیا اثر پڑے گا کشمیریوں کا قتل عام بھارتی مسلمانوں سمیت عالم اسلام کے نوجوانوں میں شدت پسندی کی وجہ بنے گا عمران خان نے دنیا کو وارننگ دی کہ اگر دو ایٹمی طاقت عام نے سامنے آگئیں تو اس کے اثرات ساری دنیا پر پڑیں گے یہ ایک کوئی کار محفظ amateur خود Pretty this is one of the most critical times there will be a reaction to this Pakistan will be blamed two nuclear armed countries will come face to face like we came in Feb and before we head in that direction the united nations has a responsibility مکرین دنوارے کے لئے مہارات شخص کی طریقہ کیا۔ ملاقابلہ اینسان کی طریقہ کا ایک سارہ بھی طریقہ کی طریقہ کیا۔ جیسے لئے مالکے کیا۔ ایک ساتھ ساتھ کوئی کرتے ہیں تو ملک کیا؟ ایدھے رہے ہیں کہ ایک باتشتاہی کا بات سورج کے لئے این دنیا۔ what will we do I ask myself this question and my belief is lai lai lillah there is no God but one and we will fight and when a nuclear armed country fights to the end it will have consequences far beyond the borders it will have consequences for the world which is why I repeat I am here because I am warning you it's not a threat it's a fear, worry that where are we headed and I've come here to tell the UN you've got to this is a test for the United Nations you are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination they are suffering because of that and this is the time this is the time not to appease like in 1939 appeasement took place this is the time to take action and number one action must be that India must lift this inhuman curfew which has lasted for 55 days it must free it must free all political prisoners and especially those 13,000 boys that have been picked up parents don't know where they've disappeared and then the world community must give the people of Kashmir their right of self-determination thank you وزیر آزم عمران خان نے دنیا پر وحضے کر دیا ہے کہ اگر کشمیریوں کو انصاف نہ دلایا گیا تو اس کے اثرات پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا پر بھی پڑیں گے پاکستان کشمیریوں کے لیے خون کے آخری کترے تک لڑے گا اور وزیر آزم پاکستان عمران خان کے تاریخ خطاب کو آزاد کشمیر کی عوام نے حوصلہ افضاء قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب دنیا کو آنکھیں کھول کر بھارتی مظالم رکوانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اس حوالے سے آپ نیوز کی بیرو چیف محمد اقبال میر سے مزید بات کریں گے اقبال بتائیے گا وزیر آزم کے خطاب کی حوالے سے آزاد کشمیر کی عوام کا مزید کیا کہنا ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان نے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گزشتہ روز تاریخی خطاب کیا ہے انہوں نے مسلم امہ بلخصوص جو مقبضہ جمہو کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پامالیا ہو رہی ہیں اس کو بینکاب کیا ہے اس کے حوالے سے آزاد کشمیر کے عوام کا کیا کہنا ہے آئے جانتے ہیں ایز ایک کشمیری پرس ٹائم ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان نے ہماری صحیح معنی میں وقالت کی پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں پاکستان کی سیول سوسائٹی اور بائیس کروڑ لوگ عمران خان صاحب کے اس موقف کی تائید کریں گے اور ہم سب نے مل کے کشمیر کی آزادی کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اسلام کا جو صحیح تصویر ہے وہ ویسٹن ورڈ کے سامنے وہ لے کے آئیں اور کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے اس کا منظر کشی کی ہے وہ لا جواب تھی عمران خان کے خطاب کو آزاد کشمیر کے عوام نے تارہی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب اقوام عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مقوضہ جمہو کشمیر کے اندر جو انسانیت سوز مظالم ڈہائے جا رہے ہیں اس کا نوٹس دیا جائے اور اقوام متحدہ جس نے کشمیریوں کے حق میں قراردادیں پاس کی ہیں ان قراردادوں پر عمر درامت کو یقینی بنایا جائے تاکہ خطاب میں عمران کا خواب شرمدہ تابیر ہو سکے ٹھیک ہے اقبال میر بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسملی سے خطاب میں اسلامفوبیا پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9-11 کے بعد مغربی رہنماؤں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا ہے افسوسناک طور پر مسلم دنیا نے اس بیانیے کے رد عمل میں صرف خاموشی اختیار کی انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کیا کہا سنیے اسلامفوبیا سٹارٹ 9-11 اور کیا سٹارٹ بکر سرٹن ویسٹرن لیڈرز ڈیو credible گر 때문에 لیڈرز اسلامی عجیہ اسلامی جدیرم اسلامی ردکلی نہیں Security bras اس آئی پر کیا تھا اس آئی پر ước موسلم ہم سرٹن ہماری زیارت سے نمجرین حافظ کرنے ہیں تو اس مجھومی ساتھ ان لوگم کیوں ہے منتون مجھومی شرح ہے مجھومیشہ مجھومی لسیلی مجھومی شرحان مجھومی شرحانہ ساتھ نے اس thumb چیزر اینجا ہے ساتھ سوڑی اسلات نہیں ہے ٹھینٹ اور ٹھینٹ اور ٹھینٹ کے پاس کی طرف اللہ علیتی ہے کمپیشن اور حق جیسی جو ہمیں اسے جاری کے دفعے ا tandakیٰ کے براغے رفتہ مقابلہ درہی ہے جب وہ اس کی عجیب ہے جب وہ اس کی عجیب ہے اس کی طرف کسی ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہیں وزیراعظم عمران خان نے اقوم متحدہ کی جنرل اسمیلی میں خطاب کے دوران مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے تشدد اور مظالم کے پیچھے بھارتی دہشتگر تنظیم آر ایس ایس کی سوچ کے بارے میں عالمی رہنماؤں کو آگاہ کیا عمران خان نے بتایا کہ موڈی کشمیر میں جو وحشیانہ تشدد کر رہا ہے اس کے پیچھے آر ایس ایس کی سوچ کار فرما ہے موڈی آر ایس ایس کا رکن ہے اور اسی تنظیم نے گانڈی کو بھی قتل کیا تھا آر ایس ایس ہٹلر کی پیروی کرتی ہے آر ایس نارندر موتیو کرتی ہے ڈالش pressure hebچڈال دانتے ہیں ڈالش آر ایساس ڈالش اور حضورت آ من اللہ مشبیار ٹھائی تعلیم وزفن پحمدار ہاتو سنوب Awwrad Буд DE ما شرك طرف 500 بني علی والد شرح This ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed three days for these RSS, these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the previous, the Congress home minister, the Congress home minister gave a statement that in RSS camps terrorists are being trained. And these terrorists butcher 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. I love going to India. So immediately when my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi and I said, look, we have similar problems. Climate change, poverty. Let's get together. Let's resolve our differences through trade. Let's build a relationship on trust. Prime Minister Modi told me that, you know, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks which we know are instigated by India in Balochistan. We caught a spy, Kalbushan Yadev, who admitted what was the sabotage going on in Karachi and Balochistan. So we said, look, let's leave that behind. Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian sub-continent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign ministers were supposed to meet on this in the UNGA last year. India cancelled it. Vizyre-Aazm Imran Khan has written a short film, Death Wish. Vizyre-Aazm has been the most popular film, Death Wish. Vizyre-Aazm has been on the internationalысle身 pretty much that Robert Kovic. یہ جانتے ہیں کو مارنے پر سنما میں موجود افراد نے تالیاں بجانا شروع کر دیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اگر کشمیر میں قتل عام ہوا تو مسلمان نوجوان شدت پسندی کی طرف مائل ہوگا اور وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہونے پر ہتھیار اٹھا سکتا ہے فلم ڈیتھ ویش میں چارلز برانسن نے مرکزی کردار نبھایا تھا اس فلم کے ہدایتکار مائیکل ونر تھے ڈیتھ ویش کے پانچ سیکوئل بن چکے ہیں وزیر آزم ممران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد امریکہ سے وطن واپس آ رہے تھے کہ ان کے تیارے میں فنی خرابی پیش آ گئے جس کے باعث تیارے کو واپس نیو یوک میں اتار لیا گیا وزیر آزم ممران خان سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے تیارے میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیو یوک سے وطن واپس آ رہے تھے ٹورنٹو کے قریب تیارے میں معمولی تکنیکی خرابی پیش آئی ذرائع کے مطابق تکنیکی خرابی پیش آنے کے بعد کسی قسم کا رسک لیے بغیر تیارے کو دوبارہ نیو یوک کے جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر اتار لیا گیا تیارے کی خرابی دور نہ کی جا سکی جس کے باعث وزیر آزم عمران خان ممکنہ طور پر آج رات نیو یوک میں ہی گزاریں گے وزیر آزم عمران خان نے اقوم متحدہ جنرل اسمڈی اجلاس سے تاریخی خطاب کیا اس طوران کئی ایسے مواقع آئے جب ہال تالیوں سے گونٹ اٹھا ریپورٹ دیکھئے دل سے نکلے الفاظ سننے والوں کے دل میں اترتے رہے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا نہ مشینی انداز میں رٹی رٹائی تقدیر فلبدی اور جذبات کی شدت سے لبریس خطاب نے سہر تاریخ کر دیا وزیر آزم نے تقریباً پچاس منٹ تک تاریخی خطاب کیا اس دوران پانچ مرتبہ تالیاں بجا کر خراج تحسین پیش کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کے لیے جنرل اسمبلی اجلاس میں اتنی تالیاں نہیں بجائی گئیں عمران خان نے جنرل اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان نے پلواما حملے پر ثبوت مانگئے تو انڈیا نے ثبوت دینے کی بجائے بمباری کرنے کے لیے اپنے تیارے بھیج دیا وزیر آزم نے موڈی کی بڑکوں پر تنس کیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا امران خان نے اپنے پرجوش خطاب میں کہا کشمیر میں ہونے والے ظلم پر آخری سانس تک لڑیں گے وزیر آزم کے اس جملے پر ہال دوبارہ تالیوں سے گونج اٹھا وزیر آزم نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں وزیر آزم امران خان کی خطاب کی دھوم ٹویٹر پر امران خان وائس آف کشمیر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے وزیر آزم امران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مقدمہ جس پرزور انداز میں لڑا اس کے چرچے دنیا بھر میں ہونے لگے وزیر آزم امران خان کی تقریر کے دوران ٹویٹر پر امران خان وائس آف کشمیر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اس ہیشٹیک پر مجموعی طور پر چھے لاکھ کے قریب ٹویٹس کی گئیں ٹویٹر پر ٹاپ ٹین ٹرینڈز میں نو وزیر آزم امران خان کے نام رہے جبکہ وزیر آزم امران خان نے اپنے خطاب میں مسلم امہ کے جذبات کی جس پر اثر انداز میں ترجمانی کی اس پر مخالفین بھی تعدیے بغیر نہ رہ سکے وزیر آزم امران خان کے خطاب کو دنیا بھر میں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے زبردست وزیرائے مل رہی ہے ٹویٹر پر عام سارفین سے لے کر اہم تنی شخصیات تب سب ہی اس خطاب کے گرویدہ ہو گئے ریپورٹ دیکھئے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے دریہ کوزے میں بند کر دیا انہوں نے بھارت کی حالیہ رسوائی کی ٹائم لائن ٹویٹ کی لکھا ستائیس فروری سے ستائیس ستمبر تک ابھی نندن کے پکڑے جانے سے وزیر آزم امران خان کی تقریر تک پاکسترزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ امران خان نے شاندار انداز میں کشمیر کا مقدمہ لڑا اسلاموفوبیا پر انہوں نے بات کی دنیا میں کبھی کسی نے جررت نہیں کی ایک سارف نے امران خان کی تقریر پر یہ تصویر ٹویٹ کی اداکار حمزہ علی اباسی نے فقر کا اظہار کرتے ہوئے امران خان کی سلامتی کی دعا کی معروف بین الاقوامی صحافی سی جے ورلیمن نے لکھا کہ امران خان کا خطاب عظیم ترین تھا بھارتی تجزیہ کار اشوک سوین نے کہا کہ پہلی بار ہندو طوا کی دہشتگردی پر اقوام متحدہ یا کسی بھی بین الاقوامی تنظیم میں بات کی گئی ہے بغل میں چھری مو میں رام رام بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلے میں اپنا قاتل چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کی کیسے آپ بھی لیکھئے جھوٹ اور صرف جھوٹ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے اقوام متحدہ کی اجلاس میں لمبی لمبی پھینکنے کا ریکارڈ بنا ڈالا ساری تقریر جھوٹ کا پلندہ نکلی نہ ہی بھارت اقلیتوں کے لیے اور خون کی ہولی کھیلنے والے موڈی نے بے شرمی سے آمن پسندی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہم اس دیش کے باتشی ہیں جس نے دنیا کو یدھ نہ ہی بودھ دیئے ہیں شانتی کا سندیش دیا ہم سبھی ستھانوں کے لیے اپنے پن کا بھاو رکھتے ہیں اور سبھی لوگ ہمارے اپنے ہیں دنیا میں رسوائی سمیٹھتے نریندر موڈی نے مہان بھارت دکھانے کے چکر میں جنرل سمبلی اجلاس میں سینہ چوڑا کر کے ٹوائلٹ کا بھی ذکر کر دیا صرف پانچ سال میں گیارہ کروڑ سے جیادہ سوچالائے بنا کر اپنے دیشواشیوں کو دیتا ہے نیو یورک میں اقوامی متحدہ کی عمارت کے باہر ہزاروں پاکستانیوں کشمیریوں اور سکھوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں بھی موڈی کا مکروح چہرات دنیا کو دکھایا سیف کشمیر موڈی دہشتگرد کے بینرز اٹھائے مظاہرین نے کشمیر کی آزادی کے فلک شگاف نارے بھی لگائے جید کے رہے گے آزادی اے حق ہمارا آزادی موڈی بھی دے گا آزادی ٹیررسٹ ٹیررسٹ موڈی ٹیررسٹ ٹیررسٹ موڈی ٹیررسٹ 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 موڈی کچھ بات افغان صدارت انتخاب کی افغانستان میں صدارت انتخابات کیلئے پولنگ جاری ہے سابق صدر شرف غنی اور عبداللہ عبداللہ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اور اس میں اسلامی افغانستان کے سربراہ انجنئر حکمت یار کی پوزیشن بھی مستحکم ہے ساڑھے نوے لاکھ سے زائد ووٹرز کے لیے پانچ ہزار سے زائد پولنگ اسٹریشنز قائم کیے گئے ہیں جگہ جگہ تخریب کاری کے واقعات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں افغان طالبان کے زیرے کنٹرول علاقوں میں انتخابی عمل بری طرح متاثر اسی پر بات کرتے ہیں آپ نیوز کے ریپورٹر ناصر داور سے ناصر بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس اور سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں افغانستان کے پورے افغانستان میں جو چونتی صدو پر مستمر ہے یہاں پر افغان صدارتی انتحابات ہو رہے ہیں آج جو پانچ سال کے لیے صدر کا چناؤ ہو گا اس میں امدوار جو مدد مقابل ہیں اس میں صدر کا صدر جو ڈاکٹراش افغانی ہیں اور اس کے ساتھ جو ایگزیکٹیو تھا عبداللہ عبداللہ جس کو ازبک کے بھی حماید حاصل ہیں ان کے مابین میں اور ساتھ ساتھ گلبدین حکمتیار جو حضرت اسلامی افغانستان کے سابرہ ہیں ان تینوں کے مابین بلکہ میں پیدا دوں کہ اس وقت جو سخت مقابلہ آج متوقع ہیں وہ داکر عبداللہ عبداللہ اور افغانی کے مابین مقابلہ جاری ہیں اور اس میں بتا دوں کہ ابھی فیرحال جو پولنگ کا وقت ہے وہ پورا ہو چکا تھا جو صبح ساتھ بجے کے بعد شروع ہوا تھا اور تین بجے تک تھا تو افغانستان میں اب تک جو طالبان دعویٰ کر رہے ہیں امارہ تسانی افغانستان نے جو دعویٰ کیا ہے کہ تین سو چودہ حملے مجموعی توکر افغانستان میں ہو چکے ہیں جتنی بعض آئیسے صبح ہیں جو طالبان کے ذریعے کانٹرول ہیں وہاں پر تو انتحابات ہوئے نہیں ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی صبح ہیں افغانستان کے ہر جگہ پر مضاہمت کا ساننا رہا پولنگ کا عمل بھی پورا ہو گیا ہو بھی چکا ہے لیکن اس طرح لوگ اس میں شرکت نہ کر سکیں جس طرح ہونا چاہیے تھا کیونکہ طالبان نے پہلے بھی دو روز قبل مختلف خوبوں کے راستے بند کر دیئے تھے جو مین سائرہ ہیں وہ بند کر دیئے تھے تاکہ لوگوں کا عمد و رفت نہ ہو سکے کیونکہ اس سکت افغانستان میں اگر ہم مجموعی طور پر بات کر لیں لیکن بعض مقامات پر جو پولنگ بوت ہے وہ قائم ہی نہ سکے بعض مقامات پر جو عملہ رکیم جا رہے تھے ان کو یہ غمار بنایا ہے اور جگہ جگہ پر دماؤں کے اور تخریب کاری کے جو عمل ہے وہ سارا دن اور مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا علاکہ افغانستان آرمی نے بھی تیاری کی تھی کہ ہم جو ووٹ پول کرنے کے لیے جو حضرت آ رہے ہیں ان کو فل پرو سیکیورٹی دے رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں جتنے بھی مراکز ہیں بڑے بڑے وہ سب کے سب متاظر ہو گئے ہیں اور خاصوصاً اگر ہم بات کریں صبح خوست پکٹیاں پکٹیاں کے اور اس کے ساتھ ایون رزگان تک بھی کہ بہت سارے ایسے پولنگ سیکیورٹن بھی ہیں جہاں پر بیس بی سے تیس تیس ووٹ پول ہو چکے ہیں لیکن اس طرح نہ ہو سکا جس طرح افغانستان میں انتہابات کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی جو ایون جو صدر اس وقت انتہائی پسٹون جو چون کے ان کا تعلق پسٹون کبھی سے ہیں تو جیتے بھی پسٹون تھی ان کے ساتھ دے رہے تھے لیکن اس طرح جو آج اٹھائیس ستمبر کو انتہابات بہت شکریہ ناصر دعوڑ آپ نے ہمیں تفصیلیں آگاہ کیا یہاں آپ کو بتائیں خیبر پختون خواہ میں ڈاکٹرز اور حکومت کے درمیان معاملات مزید کشیدہ ہو گئے مطالبات نام آنے کی صورت میں ڈاکٹرز نے امرجنسی سمیت انصادر پولیو اور ڈینگی موہم کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی سرکاری اسپتالوں میں امرجنسی کے علاوہ تمام سرویسز بن مریض خارب کو اسی پر مزید بات کریں گے آپ نے اس کے نمائن دے ساجمل یادن سے ساجمل بتائیے گا مریضوں کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے جب سے یہ احتجاج بارتا گیا ہے خیبر پختون خواہ میں ڈاکٹروں کی جانب سے مریضوں کی حالتی بڑی خراب ہے کیونکہ خیبر پختون خواہ کے کونے کونے سے چھاور سمیت صبح کی شبارہ ہسپتال ہے وہاں پر مریض آتے ہیں اب ڈاکٹرز جو ہے وہ ہر دان پر رہے تو ان کو طبیعی سہولیات نہیں مل رہی ہے گزر شروع پولیس اور دانٹرز کے درمیان جو ڈھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد سے اس احتجاج میں شدت آئی ہے اور آپ نے کچھ دیر پہلے گرینڈ ہیلپ ایلائنس نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہاں پر دوٹ ٹوپ موقع فابناتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو وہ امرجنسی سرویسز ابھی تک چل رہی ہیں اسپتالوں میں اگر مطالبات پورے نہیں ہوئے تو جو مختلف اسپتالوں میں امرجنسی سرویسز جاری ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں گی ایسا ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے ساجمالی اپن بہت شکریہ آپ نیوز سے فیلحال اتنا ہے کچھ دیر میں دوبارہ ملیں گے ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے آپ نیوز موسیقی